سنیتا رائے شرمہ سنیتا رائے شرمہ سنیتا رائے شرمہ بھوانی سنگھ کے بول بگڑ گئے ہیں، بیوادت بیان دیا ہے، موقع کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی زہر اگلا ہے بھوانی سنگھ راجعبت نے راجعبت نے کہا کہ بیہاری چھاتروں کو کوٹا سے باہر نکال دینا چاہیے یہ اپراد وکرال روپ دھارن کرتا جارہا ہے اس کے دوسیے بیہار کے چھاتر ایسے چھاتروں کو تطکال یہاں سے کوٹنگ سے نکالا جانا چاہیے یہ اپراد وکرال روپ دھارن کرتا جارہا ہے اس کے دوسیے بیہار کے چھاتر ایسے چھاتروں کو تطکال یہاں سے کوٹنگ سے نکالا جانا چاہیے تو آپ نے سنا کس طریقے سے راجعبت اس معاملے کو سلجھا رہے ہیں ایک طرف شکشہ نگری بدنام ہو رہی ہے کبھی چھاتروں کے بڑھتے خودگوشی کے معاملے کبھی کوئی اور پریشانی لیکن راجعبت جی کا دھیان وہاں نہیں ہے بلکہ دھیان ہے ان کا شریطرباد پر موقعے کو دیکھتے ہوئے بھی نزاکت کو بینہ سمجھے ہوئے یہ بیبادت بیان دیا ہے یہاں تک کہا کہ یہی بیہاری چھاتر آگے جا کر کنہیا کمار جیسے بنتے ہیں اور ایک جتن پرتنی دھی کہ بول کیسے بگر گیا کیا بھوانی سنگھ راجعبت شکر بڑھات کو بڑھاوا دے رہے ہیں تمام بڑے سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب دھونے کی ہم کوشش کریں گے اس خور پر زیادہ جانکاری لیں گے زی میڈیا سمبادداتا ہیمانشو مطل سے ہیمانشو ایک طرف ماحول غمگین ہے کسی کی جان گئی ہے اور اسی بیچ یہ بیان جو شیطرباد کو بڑھاوا دے رہا ہے بلکل نشت طور پر سنیتا دیکھیں جس طرح سے یہ جو بیان ہے کہہ سکتے ہیں سیدھے طور پر شیطرباد کو بڑھاوا دیتے ہوئے دے گا یہ بیان اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی بیدائیق بابانی سنگھ راجعبت اس طرح کی کئی بار بیوادت بیان دے چکے ہیں بیوادت بول کے لیے جانے جاتے ہیں نشت طور پر یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بیان کا آ جا سکتا ہے کہ کوٹا میں جو اپراد ہو رہے ہیں اس کے لیے پوری طرح سے بیاری چھاتر جو ہیں وہ جمعیدار ہیں انہوں نے اپنا پورا کی پورا گینگ بنا رکھا ہے بیار ٹائگرز کر کے بلکل بلکل ہیوانشو میں روکنا چاہوں گی آپ کو اسی بیچ کانگریس اوپاد دیہک عرشنا شرما ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑی ہیں عرشنا جی جس طریقے سے بیان آیا ہے بھوانے سنگھ راجعوت جی کا آپ کے پہلے پرتکریاں اس پر کیا دیکھئے بیان کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شیطرواد کو بڑاوہ دینا چاہتے ہیں اور ایک دیش میں جس پرکار جیسے بھی راجعوں کے چھاتروں وہ اپنے اپنے پردیش سے دوسرے پردیش میں جا کر پڑھنے کے سیکرٹی ہے وہ بھی ان کا مولی کا دیکار ہے یہ دیکھنا بھی ضرور ہے کہ شیطر میں ایسا کچھ ہے کہ شیطر پڑھنے کے سیکرٹ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انیرٹک ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں اپرادی پرورٹی کا ہے اس مطلب رشیزوک سے لگا ہم لگا ہی جانی چھے لیکن ایسی بیان بازی نہیں کرنی چھے جس سے کہ دویش کی سمباؤنا ہو دویش بڑھنے کی سمباؤنا ہو شیطرواد بڑھنے کی سمباؤنا ہو یہ دائی تو بنتا دا کہ خود جو بدھائک ہیں وہ اور وہاں کے سانسد جو ہیں بہت باچال بھی ہیں سانسد اوم بللہ جی اور محوانی سنگا جاواتر وہاں سے کئی دائیک ایسی بھی آتے ہیں جو پرشاشن سے بھی ہاتھ اپائی کرنے سے دریج نہیں رکھتے تو ان لوگ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ماہور کیوں بکڑ رہا ہے تو کارنل دیوشتہ کی سکتی ایسی ایسی اتفانو کی چھارٹوں کے بیچ میں آپ سے سنگرش بڑھائے گز بازی بڑھی ہے یہ سب دیکھنے کا دائیتوی وہاں کے پرشاشن کے ساتھ وہاں کے جن پر تینی دیو گا تھا لیکن پھر بھی ایسی بیانبازی کرنے سے پور سمجھ دینا چاہیے کہ وہ ایسی بیانبازی کر کے اپنی پارٹی کے لئے بھی ایک شرمندی کا کارنٹ بن سکتے ہیں اور شیطرباد کو بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی آجشکتہ آج جو ہے وہ یہ ہے کہ پراتفکتہ سے دیکھا جانا چاہی کئی ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگ ایسے گنات کو بنا کرتے اور چھاتروں کے نام پر گنڈا گردی کو پن پا رہے کیونکہ یہ بیبت سے گھٹنا گردی ہے دردنا گھٹنا گردی ہے نرمہ مچیا کی گئی ہے بلکل کافی اہم ہو جاتا ہے یہ ارچنا جی کیونکہ الگ الگ مددوں پر جو کافی سنسٹیب ہیں جب نیتاؤں کے ایک ذمیدار نام کی طرف سے ایسے بیان آتے ہیں کہیں نہ کہیں ستھتی بگڑتی ہے ملکل دیکھیں معاملہ ویسے ہی سنبیدنشیل ہے اور اس سنبیدنشیل معاملے کو اور زیادہ vulnerable بنانے کا کام یہ بھی دھائیک جس سے لوگ کریں گے تو سمجھنا چاہیے کہ اس سنبیدنشیلتہ کے مادنم سے وہ اپنے راجنیتک روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں اور ایتی راجنیتک روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ترشکرین کے آدار پر اپنے ووڈ بینک کو کنسوالیڈیٹ کر رہے ہوں لیکن انتوک اتبا راشترے حصے میں نہیں ہے ایسی بیان بازی کیونکہ شیطروات کو پڑھاوا دینے والی ہے سمجھنا بڑے گا بھارتی زندہ پارٹی کے نیتاؤں کو کیونکہ بیانوں سے کیا فرق پڑتا ہے کیا سا ریفلیکشن اس کا ہوتا ہے کیا سا جنتا بھی اس کا ایمپیکٹ جاتا ہے بیان بے کر وہ تو آپ کو پارگ محسوس کرتے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا ارچنا شرما جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پردیش کانگریس اپدھیا ارچنا شرما کو آپ نے سنا سیدھے طور پر ووٹوں کی راجنیتی سے پریڑت اس بیان کو بتا رہی ہے لیکن کافی اہم ہو جاتا ہے مانشو کیا واقعی اس وقت تشتی کرن کی راجنیتی کی راہ پر چل چکے ہیں بھاوانی سنگھ راجعوت یا راجستان کا راج تھاکرہ بننے کی کوشش آئیے بلکل چھونیتہ دیکھیں سیدھے طور پر آپ نے ایک سینٹنس میں بہت کچھ کہہ دیا کیونکہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک بیان بھاوانی سنگھ راجعوت کے آتے ہیں اسے سیدھے طور پر یہی لگتا ہے کہ راجستان کا بھاوانی سنگھ راجعوت بننے کی ہوڑ میں چھوٹے ہیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے یہ بیان آیا ہے اپنے آپ میں اس بیان کی جو گمبیرتہ ہے وہ کسی بھی لیہاز سے حل کی نہیں لی جا سکتے کیونکہ اپنے آپ میں بہت بڑا بیان ہے اس کے مائنے کیا ہی لیہاز سے الگ الگ ہو چکتے ہیں کیونکہ سیدھے طور پر ایک سٹیٹ کو آپ نے ٹارگیٹ کیا آئے ہیں بیہاریوں کو آپ نے ٹارگیٹ کیا آئے ہیں تو سیدھا اس سے بھی اہم ہیمانشو یہ ہو جاتا ہے کہ جب مہاراشترو میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جب راج تھاکلے یہ کھولے کہتے ہیں تو بی جے پی ویروت کرتی ہے تو ان کے بیان کو شرمند کی والا بتاتی ہے لیکن اب بی جے پی ویدھائک نہیں یہ کہہ دیا ہے پارٹی کی طرف سے کوئی پرتکریا دیکھئے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بھوانی سنگھ راجعوت نے بیان دیا ہے اس پر ابھی اگر بات کریں تو کسی طرح کوئی پرتکریا پارٹی کی طرف سے بی جے پی نیتاہو کی طرف سے نہیں آئی ہے لیکن اگر بات کریں تو ویپاکش نے اس بیان کے آتے ہی راجعوت پر پارٹی پر حملہ بولنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جب کسی نیتا کا بیان آتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا پارٹی سے جڑتا ہے بلکل اور دیکھنا ہوگا کہ یہ ماملہ جاتا کہاں تک ہے کیونکہ ایک طرف ایڈوکیشن سٹی بڑھنام ہو رہا ہے لگاتار وہاں اپرادک ماملے بڑھ رہے ہیں ان ماملوں کو روکنے کی وجہ جس طریقے سے راجعنیزی پر اتاروں ہیں نیتا دیکھنا ہوگا کہ کاروائی ہوتی کیسی ہے ادھر پردیش کے جالور اور کوٹا میں ہوئے ماملوں پر پولیس کی کرپرنالی بھی سوالوں کی گھیرے میں ہیں جالور میں سات دنوں سے زلے کا پورا پولیس مہکمال لگا رہا لیکن پھر بھی معصوم کی جان نہیں بچائی جا سکی وہیں کوٹا کی بات کریں تو یہاں چھتروں پر حملے کے بعد پولیس سسٹم پر ہی سوال ہے لیکن ان سب کے بیچ پولیس کے ادھکاریوں نے سب منہ کر دیا اور کہا کہ وہ کسی ایک ماملے کا جواب نہیں دیں گے ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس مہکمہ اچھا کام کر رہا ہے میں انڈیویجوال کیسز پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا انسپیکشن کے ہمارے ڈومین ہمیں انڈیویجوال کیسز کی چرچہ یا جانچ نہیں رہتی ہے ہم پولیسنگ کے اوورال فنکشننگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے پولیس جواب دے رہی ہے یا یوں کہیں کہ ماملے سے بچ رہی ہے اپنی ذمہ داریوں سے بچ رہی ہے وہیں کوٹا کے ایس پی کا کہنا ہے کہ شیطرباد اور وچوسکی بجے سے چھاتروں کے بیچ لڑائی اور جھگڑا ہوا ہے آدھہ درجن چھاتروں کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے کل سام کو ماوید نگر تھانا کشتر میں چھاتروں کے دو گھٹاو میں آپس کی لڑائی سے ایک چھاتر کی ہتیا ہو گئی اور دوسرا ابھی غمبی روستہ میں بڑھتی ہے اب تک کہ اندوس اندان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چھاتروں کے آپسی جو کشتری ورچس ہوئے ہیں اس کی بات کو لے کر ان کے بیچ میں بیواد ہوا جس سے کچھ چھاتروں نے آ کر میس پہ اس گھٹنا کو انجام دیا ابھی تک اس میں سے تین چار لوگوں کو ہم نے عراسط میں لے لیا ہے اور باقی کو نامجد کر لیا گیا ہے جلدی ان کو گرفتار کریں تارییو تارییو